جوانہ ہوگی اس کو پکڑنے کے لیے مغرب تک صورتی سٹیشن پر پہنچ جاتے تھے اور گرمیوں کے زمانے میں مچھر بہت ہوتے تھے رات بر مچھر کاٹتے تھے اور بہنچوں پر ادھر ادھر پڑے رہتے تھے تو میں نے طلبہ کو ایک مطبع سمجھا ہے کہ بھئی تم مغرب تک رات سے پہلے صورت پہنچ کر رات بر ادھر ادھر پڑے رہتے ہو اور مچھر کاٹتے ہیں ارہاں رہاں دیر سے ساڑھے چار بجے بس جاتی ہے یہاں مدرسے میں لیٹو رات پر گزارو اور صبح چاہ ساڑھے چار کی بس سے چلے جاؤ یہ کون سے عقل مندی ہے کہ وہاں جہاد پر تم پریشان رہتے ہو تو طلبہ سن کر خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا بھئی ایسا کرو تو ایک طالبی نے بولا حضرت اسٹیشن پر نین اچھی آتی ہے تو میں نے کہا اسٹیشن پر نین اچھی آتے ہیں یا یہ مدرسے میں اچھی نین آئے گی کہلنے کہ وہاں یہ تصور رہتا ہے کہ ہم وطن سے اتنا گھر سے اتنا قریب ہو گئے اسٹیشن پر پہنچ گئے تو میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے وہیں جا کے سویا کرو مجھے تو اس مثال میں یہ سمجھانا ہے کہ ائرپورٹ پر پہنچ گئے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے بس اسٹیشن پر پہنچ گئے تو گویا وطن پہنچ گئے وطن پہنچنے کی خوشیں حاصل ہو جاتی ہے وطن سے قریب ہونے سے بھی وطن پہنچ جاتا ہے میرے بھائیوں ہماری پہلے بار بار بتایا ہے کہ دنیا دو ہیں اس وقت ہم جس دنیا میں ہیں ایک دنیا تو یہ ہے اور ایک آخرت پرے دور کی آگے کی دنیا ہے اس آخر کی آگے کی دنیا کی پہلی منزل ہے قبر یہ گویا آپ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے ائرپورٹ پر پہنچ گئے پھر دوسری منزل ہے میدان قیامت کا دن میدان حشر گویا آپ آگے جا کر اپنے بس اسٹیشن پر اپنے ائرپورٹ پر اتر گئے پھر اس کے بعد آخری منزل ہے جنت یا جہنم یہ گویا آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اگر جنت میں پہنچ گئے وہ آرے نہیں آرے جہنم میں پہنچ گئے تو کم بختی کے مارے بس آخری ہے پھر وہیں ہمیشہ رہنا ہے تو تین منزلیں ہیں پہلی منزل قبر ہے دوسری منزل میدان حشر ہے تیسری منزل آخری آخری منزل پر پہنچ کر کیا ہوگا جنت میں گئے تو کیا ہوگا جہنم میں گئے تو کیا ہوگا سنو کیا ہوگا ایک اسٹوڈنس بہت پرارے زمانے میں وہ انڈیا سے برطانیہ لندن اسٹیڈی کرنے آیا پڑھنے آیا پہلے یہیں پڑھنے آیا کرتے تھے اقبال رہے محلہ بھی یہیں اکسپورڈ میں پڑھے ہیں پی ایج ڈی یہیں کی ہے وہ انگریز ہی پڑھتے تھے پڑھ کر کے تو وہاں سے آئے تھے یہاں تو پی ایج ڈی کر رہے تھے زمان و مکان کے مسئلے پر پی ایج ڈی کر رہے تھے زمان و مکان ٹائم کیا ہے اور اسپیس فاصلہ کیا ہے اس مسئلے پر پی ایج ڈی کی تھی انہوں نے یہاں کیونکہ جو دوسری دنیا ہے اس دوسری دنیا میں ٹائم بھی نہیں ہے اسپیس بھی نہیں ہے زمان و مکان وہاں نہیں ہیں اس لئے قبر میں پڑھا پڑھا حضور کی زیارت کروائے یوں کیا تو حضور نظر آ رہے ہیں اور حضور بھی وہیں طرید ہیں وہاں فاصلہ آڑ اور پہاڑ نہیں ہیں اس لئے ہر قبر میں دفن کیا ہوا اپنی جگہ سے یوں کرے گا تو حضور کی زیارت کرے گا نہ حضور کو کہیں لے جانا ہے نہ قبر میں دفن کیے ہوئے کو کہیں لے جانا ہے وہاں فاصلے نہیں ہیں زمانہ بھی نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تھے تو غسل خانے میں سے نہا کا تشریف لائے تھے اور بالوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا جب قیامت کے قریب گمشک کی جامعہ مسجد پر اتریں گے دو فرشتے لاکر جامعہ مسجد کے منارے پر اتریں گے پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے حضرت تو اس وقت بالوں میں سے پانی ٹپک ہی رہا ہوگا وہ جو غسل خانے میں سے نکلے تھے اسی حال میں اتریں گے زمانہ وہاں نہیں ہے زمانہ نہیں گزرا اور فاصلے بھی نہیں ہیں فاصلے اور زمانے ہماری دنیا میں ہیں فاصلے بھی رکھے ہیں زمانہ بھی رکھا اور کس طریقے پر فاصلے رکھے ہیں کس طریقے پر زمانہ رکھا ہے ایک اینچ کا ربڑ دو کنارے پکڑ کر کھینچو تو ایک بالشکہ ہو گیا اس طرح سے اللہ نے ٹائم کو زمانے کو اس دنیا میں کھینچ دیا ہے دو سال دس سال سو سال ہزار سال یہ سب ربڑ ہے ذرا سا ایک اینچ کا ربڑ ہے اس کو کھینچ دیا گیا ہے اسی طرح سے جو فاصلے ہیں وہ فاصلے بھی ربڑ کھینچ دیا گئے تو تیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر سو کلومیٹر وہ ہے ذرا سا اس لئے ایک بزرگوں کی کرامت آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی سونی ہوگی تیئے زمان اور تیئے مکان زمانے کو لپیٹ دو مکان کو جگہ کو اسپیس کو سمیٹ دو یہ بزرگوں کی کرامت ہے یہاں سے چلے تھے دو منٹ میں گاؤں سے باہر نکلے دو قدم اٹھے اور مکہ میں پہنچ گئے پھر نماز پڑھ کر آئے مکہ سے باہر نکلے دو قدم اٹھے اور لندن پہنچ گئے اس کا نام ہے تیئے زمان زمانہ لپیٹ دیا مکان جگہ بھی لپیٹ دی یہ بزرگوں کی کرامتوں میں یہ بات آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی وہ یہ ہی ہے ربڑ کو چھوڑ دیا جمع ہو گیا میرے بھائیو سوچو ہماری زندگی اگر ساٹھ سال کی ہے تو پنرہ سال بچون کے کھیل کد میں جو کھوئے اس کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے اور کب بڑے ہو گئے اور بالک ہو گئے کچھ پتہ نہیں پھر سوچو چالیس سال کے ہو گئے تو پنرہ سال بیس سال اوپر جو جو جوانی میں گزارے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آنکھ جھپکتے جو آنی گئی اور آگے دیکھے کہ لمبا زمانہ ہے مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے آپ کی عمر کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو میری دو عمریں ہیں ایک تو گزر گئی وہ تو میری تھی اور میں نے اس میں کچھ نہیں کیا وقت آئے کیا اور ایک میری زندگی آنے والی ہے وہ مجھے نہیں معلوم کتنی ہے وہ تو میری ہے ہی نہیں آئے تو میری ہے نہ آئے تو میری کہاں ہے میں کل مر جاؤں تو پرسو میرا کہاں ہے اگر وہ آنے والی زندگی آئی اور مجھے ملی تو میری زندگی ہے اور وہ مجھے معلوم نہیں کتنی ہے اور جو گزر گئی وہ میری تھی اور میں اس میں جو کچھ کرنا چاہتا کر سکتا تھا مگر میں نے زندگی برباد کیا کچھ نہیں تو یوں آپ غور کریں گزری ہوئی زندگی ذرا سے معلوم ہوتی ہے اور آگے کی زندگی لمبی معلوم ہوتی ہے وہ وجہ کیا ہے کہ جب زمانہ گزرتا ہے تو ربڑ پیشے سے سمٹا جاتا ہے اور آگے لمبا کھیچا ہوا ہے تو آگے لمبا کھیچا ہوا بہت دور معلوم ہوتا ہے اور پیشے کی زندگی خواب سوہا نہ خواب معلوم ہوتا ہے تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ جب جنت میں پہنچیں گے کیا ہوگا کیا مزے آئیں گے جہنم میں پہنچیں گے کیا ہوگا تو ایک طالب علم میں یہاں پڑھنے کے لئے آیا تھا بہت پورا زمانے میں تھا کوئی آمتر پر یہاں نہیں آتے تھے کوئی ایک کا دکہ مسلمان تھے اور اتنی احساس کم تریمت تھے کہ اتوار کے دن جماں پڑھتے تھے چھٹی ملتی تھی اسی دن جماں پڑھتے تھے تو ایک آلی ویلن نے ایک میڈیکل اسٹور پر دیکھا ایک شیشی رکھی ہوئی تھے اس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی ایک گولی کھا لے تو اس کی زندگی بیس سال بھٹ جائے گی کم ہو جائے گی لوگوں کو بھلاپے میں جوان بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے کوئی جوان نہیں پوچھتا کہ کتنی بیویاں کر سکتے ہیں یہ جو ادھیل بھلاپے کی سرحب پر لگ گئے یہ پرچہ بھیجتے ہیں کہ کتنی بیویاں کرنا جائز ہے تو بڑا شوق ہوتا ہے پھر سیونٹی ہو گئے پھر اس کے بعد بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے سیونٹی سے نیچے پوچھو گے آپ کی کتنی عمر ہے تو پانچ سال کم بتائے گا سیونٹی کے بعد پوچھو گے آپ کی کتنی عمر ہے تو پانچ سال زائد بتائے گا یہ بھی نیچر ہے انسان تجربہ کرو سیونٹی سے نیچے پوچھو گے تو وہ پانچ سال سال کا ہوگا تو میں پچپن سال ہوئے ہیں اور پچپن سال کا ہے تو کہا مجھے تو ساٹ سال ہوئے ہیں یوں پانچ سال کا ہے تو وہ کہے گا کہ میں تو ابھی پیدا ہی نہیں ہو جب پانچ سال کا بچہ اپنے کم عمرے پانچ سال بتائے گا تو کیسے بتائے گا وہ کہا میں تو ابھی نہیں پیدا ہوا اور سیونٹی سے اوپر والے کو پوچھو گے تو اسی سال کا ہوگا تو پچاس سال کا بتائے گا تو ستر کے بعد میں بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے ستر سے پہلے جوان بننے کا شوق ہوتا ہے تو اس طالب علم کے اببہ اور امی ہیں بڑے ہو چلے تھے پچاس کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا دہلیز ہم بھی سمجھتے ہیں گجیراتی میں کہتے ہیں بائنو گرنو بائنو دہلی جس میں زہ بڑھائی گئی ہر زبان میں کوئی لفظ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ذرا بڑھا کرنے کے لئے لفظیں بڑھاتے ہیں جیسے کیچڑ راستے میں کیچڑ ہو گیا تو یہ اصل لفظ ہے فارسی کا کیچ کاف چھوٹا کاف یا اور چے کیچ بے کیچ ہو رہی سمل کر چلنا جب یہ فارسی سے اردو میں آیا تو اردو آدھوں نے اس میں را بڑھا دی کیچڑ ایسا زبانوں میں ہوتا ہے تو یہ جو دہلی ہے یہ اصل لفظ ہے دہلی اور یہ لفظ آیا ہے دہلیز وہاں سے یہ لفظ دہلی آیا ہے مگر یہ دہلی فارسی لفظ ہے فارسی والے اس میں را نہیں بڑھاتے وہ تو لفظ بڑھائے گا جب اردو میں آئے گا تو لفظ بڑھائے گا تو یہ افغانستان کے لوگ غزنی کے لوگ ادھر کے بادشاہ یہ حملے کر کر کے یہ اس کو فتح کرتے رہے اور یہاں حکومت کرتے رہے تو وہ تو اپنی زبان میں دہلی کہتے تھے دہلی پر حملہ کرنا ہے دہلیز نہیں کہیں گے تو یہ اوریجنلت تھا دہلی یہ دہلی افغانستان والوں کے لئے انڈیا میں گھسنے کا بائنو تھا دروازہ تھا یہاں اتنے کو فتح کر ڈالو پورا ہندوستان قابو میں آگئے یوں اس کا نام دہلی پڑھا تھا تو یہ افغانستان والے جو غزنی اور ادھر کی جو بادشاہ پورا آتے تھے حملہ کرتے تھے اور پتا کر کے ہندوستان پر قبضہ کرتے تھے تو یہ ان کی دہلی تھی یہی دہلی اردو میں آ کر دہلیز بنا تو آخری منزل جنت میں داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ اپنے گھر پہنچ گئے اور اس سے پہلے کے منزلیں جو منزلیں ہیں بس سیسٹین پر اترو ایرپورٹ پر اترو پہلے منزل پر اترو پھر اتر کر کے چلو اور گھر جا کر کے رکشہ روکا گاڑی روکی ہے اور سامان اتارا اور سہن میں رکھا تیہ دوسری منزلیں پھر سامان اٹھا کے گھر میں گز گئے تیہ آخری منزلیں تو وہ طالب علم لندن آیا ایک اسٹور پر اس نے میڈیکل اسٹور پر دیکھا کہ ایک شیشی رکھی ہوئی ہے اس سے لکھا ہوا ہے کہ یہ اس میں ایسی گولی ہے کہ اگر کوئی ایک گولی کھا لے تو اس کی عمریں بیس سال کم ہو جائے گی تو اس نے سوچا کہ ابا امی بڑھا پہ کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں بڑھے بنے چلے ہیں بڑھا پہ کب سے شروع ہوتا ہے سر میں یا ڈاڑی میں دو چار سفید بال آگئے بڑھا پہ شروع ہوگئے اب آہی ساہ ساہی سفید ہو جائے گی ڈاڑی پھر سفید ہو کر کتنے بھی لگیں گے بال ہلکی بھی ہو جائے گی ہم نفس کو دھوکہ دیتے ہیں اور جب دو چار دس بال سفید ہوتے ہیں تو کالا رنگ تھے ہیں تاکہ ہم بھی یہ سمجھیں اور بیوی بھی یہ سمجھیں کہ یہ جوان ہے بیوی آپ تو سمجھیں گے اپنے نفسوں کو دھوکہ دے لو کہ میں نے جب بال کالے کر دی ہے تو میں جوان ہوں لیکن بیوی کب سمجھے گی میرے ایک دوست تھے دہلی میں حکیم مسواہ الدین ربانی بگڑی پو ان کا کتو خانہ تھا اور بڑی بڑی کتابیں شائق کی انہوں نے میں نے جب دہلی میں کاروبار شروع کیا بکس پبلیشر بنا تو میں دیوبن میرا تھا تھا دیوبن کی مارکٹ میں دیکھی ہوئی نہیں تھی کاغذ کہاں سے خریدنا کون سے پر اس میں کتاب چھپوانے بائننگ کہا کروانے تو میرے ان سے تعلقات تھے اور میں دہلی جا کر کے ان کے پاس ہی ٹھہرتا تھا وہ ایک مسجد میں امام تھے تو میں اسی مزید میں ٹھہرتا تھا اور دہلی کا کاروبار کے تمام مارکٹ کا تعریف انہوں نے کروایا ہے دیکھو یہاں کاغذ ہے یہاں سے کاغذ خیدنا چاہیے یہاں شپوانا چاہیے یہاں پریس ہے یہاں بائننگ ہے تو میرے وہ دوستوں میں سے تھے میں ہمیشہ ان کے گھر ان کے پاس ٹھہرتا تھا زندگی میں کبھی مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ ان کی ڈاڑی میں یا سر میں کوئی بال سفید ہوا ہے بالکل جوانا جیسے سیقالے وال خیر زندگی گزرتے رہی ہم یہی سمجھتے رہے پھر آخر عمر میں ہارڈ اٹیک ہوا تو ہسپیٹل میں جانا پڑا یہاں تو ریسٹر کرنے کے لئے بھی ہسپیٹل میں جاتے ہیں ہمارے یہاں ریسٹر کرنے کے لئے کوئی حرف نہیں جاتا ہے موت کے قریب ہو جاتا ہے تو ہسپیٹل جاتا ہے تو دیوبن میں مجھے معلوم ہوا تو میں بیمار پوسی کرنے کے لئے لہے ہسپیٹل میں گیا تو آدھی راڑی سفید نکل آئی اور آدھی کالی ہے اوپر سفید ہے تو میں نے مذاق کیا میں نے کہا حاکم صاحب خضاب کیوں چھوڑ دیا یعنی خضاب نہیں کیا تو بال سفید نکل آئے تو میں نے کہا حاکم صاحب خضاب کیوں چھوڑ دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بیوی کو پتا چل گیا یعنی گویا زندگی بھر انہوں نے بیوی کو پتا نہیں چلنے دیا کہ ان کا کوئی بال سفید ہوا اب اٹیک آیا اب ہسپیٹل میں جگہ موقع نہیں ہے تو سفید بال نکل آئے تو بیوی کو پتا چل گیا کہ تو بڑا ہو گیا تو مجھے انہوں نے جواب دیا کہ بیوی کو پتا چل گیا اب بیوی کے سامنے برش لے کر گھس رہا ہے تو بیوی کو پتا نہیں ہے کس کے بال سفید ہوئے ہیں ارے اپنے نفس کو جتنا چاہے دھوکہ دے لو لیکن بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو پتا نہیں چلنے تو تمہارا کوئی بال سفید ہوا ہے تو تو اسے دھوکہ دے سکتے ہو اور اگر اس کو پتا چل گیا کہ کوئی بال سفید ہوا تو کیا دھوکہ دوگئے تو اس طالب علم نے ایک شیشی خریدی اور کوئی طالب علم پڑھ کر گھر جا رہا ہوگا تو اس کے ساتھ وہ شیشی بھیج دی اور اب باب میں کو لکھ دیا کہ یہ ایسی دوا ہے کہ ایک ایک گولی کھالو تو بیس سال عمر کم ہو جائے گی خیر بات ختم ہو گئی پھر جب یہ فارغ ہوا اور فارغ ہو کر گھر چلا تو رکشہ میں بیٹھ کر کے اس کو پتا بتایا ہے کہاں جانا ہے تو اس نے بتایا کہ کو پھلا جگہ جانا ہے اس میں اگر مسافر بنگالی ہے تو رکشہ والا پریشان ہو جائے گا مکہ نے ایک بنگالی نے ایک ٹیکسی والے کو روکا گیٹھ گیا کھرکی بند کر دی تو ٹیکسی والے نے پوچھا کہاں جانا ہے تو کہنے لگے بول دیا تو اس نے کہا جانا کہاں ہے کہنے کہ بول دیا اب وہ سمجھانے ٹیکسی والا پاکستان کا ہو گا اردو سمجھتا تھا یہ کہتا بول دیا جب بہت جھک ہوئی تو وہ سمجھا کہ یہ بنگالی ہے تو اس نے کہا لکھ کر دے کہاں جانا ہے تو اس نے لکھ کر دیا بل دیا یعنی منسپلٹی منسپلٹی کو بل دیا کہتے ہیں تو اس کو بل دیا جانا تھا تو اس نے کہا بول دیا تو وہ سمجھا ہی نہیں بیچھا کہ بولا تو ہے نہیں کہا بول دیا تو اس کو بتایا کہ بھی فلان جگہ جانا ہے وہاں پہنچا پہلے سے اطلاع کر رکھی تھی گھر کے میں آ رہا ہوں تو جب گھر پہنچا تو اپنے دروازے کے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہے بیس سال کی اور اس کے گود میں ایک بچہ ہے تو رکشہ جب رکھا تو اس نے کہا میں کہاں غلط جگہ آگئے تو میرا گھر نہیں ہے میرے گھر میں تو میری امی اور ابا ہیں اور یہ تو لڑکی ہے کوئی کھڑی ہے بچہ لے کر تو سمجھا کہ میں غلط جگہ پر آگیا تو رکشہ والے سے کہا پہ یہاں نہیں یہ غلط جگہ ہے چلو موڑو فلا جگہ جانا ہے اس نے کہا یہی ہے وہ جگہ ہے اس نے کہی جگہ نہیں ہے تو وہ لڑکی بولی صاحب زادہ آ جاؤ میں تمہاری امی ہوں اور یہ تمہارا گھر ہے آ جاؤ تو اب سکون ہوا تو اترا اتر کر کے پوچھا کہ آپ میں جب یہاں سے گیا تھا پڑھنے کے لئے تو آپ تو بڑی گھم رکی تھی آپ تو لڑکی ہیں آپ کہلنا کہ وہ اپنے گولیاں بھیجی تھی میں نے وہ گولی کھائی تھی اس لئے میں بیس سال کیوں نے کم ہو گئی تو کہا اچھا اور یہ گود میں آپ کے کیا ہے کہلنا کہ یہ آپ کا ابو ہے انہوں نے غلطی سے دو گولیاں کھالی تھا دوڑو یہاں کسی ناڈی کے لیسٹو پر ایسی گولی کہیں ملے تو لاہو 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 تو میرے بھائیوں میں سمجھا رہا تھا قبر پہلی منزل ہے آخرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب کبھی قبرستان جانا ہوتا تھا قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے یا قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے یا قبرستان میں کسی کو دفن کرنے کے لیے تو قبر کو دے کر بہت روتے تھے بہت روتے تھے اور قبر جب یاد کو تذکرہ کرتا تھا تب بھی قبر کا تذکرہ ہوتا تھا بہت روتے تھے اور جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جائے تو اتنا نہیں روتے تھے تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت جنت اور جہنم کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آتا ہے آپ نہیں روتے اور قبر کا تذکرہ آتا ہے تو آپ بہت روتے ہیں کیا بات تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں سے ایمیگریشن میں پاس ہو گئے اور آگے بڑھ گئے تو آگے بھارے نہیں آ رہے سامان اٹھاؤ گھر پہنچ جاؤ اور اگر ایمیگریشن میں بٹھا دیا کہاں بیٹھو تمہارے کا اگرہ کنکواری ہو رہی ہے تو پھنسے تو قبر میں اگر راہداری کا پروانہ مل گیا راہداری آگے بڑھو پروانہ یعنی ٹکٹ سند مل گئی آپ کے پاسپورن میں اس ٹکٹ سند لگ گیا ہے ایمیگریشن کا بڑھو یہ راہداری کا پروانہ ہے تو اگر راہداری کا پروانہ آپ کو مل گیا ہے تو آگے بڑھو آگے کوئی خطرہ نہیں انڈیا میں تو آگے تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے دہلی سے آپ گھر جا رہے ہوئے ہیں اور رات میں جا رہے ہیں تو پولیس ہو کر کے لگی کھلوائے گی اور پتہ چلے گا کہ آپ کہیں سے پورنسے آ رہے ہیں تو پانچ پچیس روپے مانگے گی اس کے بغیر جانے نہیں دے گی تو ایک خطرہ انڈیا میں تو ہے مگر یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے جب اہمِ گرنشن صاحب بڑھ گئے تو آرام سے گھر پہنچ جاؤ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر یہاں سے گزر گئے خیریہ سلامتی کے ساتھ گزر گئے تو پھر آگے کوئی خطرہ نہیں اور اگر یہیں فسے تو آگے پریشانی یہ پریشانی میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے www.attableeg.com the reviver of ایمان اس صورت پاک میں جب آدمی اس دنیا سے گزرے گا اور آخرت کی پہلی منزل پر پہنچے گا تو جزا و سزا سرو ہوگی پھر اس کے بعد میدانِ قیامت میں جزا و سزا ہوگی پھر اس کے بعد آخرت میں پہنچ کر جنت اور جہنم میں جزا و سزا ہوگی اور اس آخرت پہلی منزل سے پہلے پہلی منزل سے پہلے سامان باندھ رہا ہے مجھے وطن جانا ہے مجھے وطن جانا ہے یہ قرید کلارہ ہے وہ قرید کلارہ ہے وہ قرید کلارہ ہے سامان پیک کر رہا ہے ایک انڈیا سے آیا تھا چارہ سامن پیٹ کر کے لندن اترا گھر آیا گھر آ کر سامان کھولا تو سامان میں سے سامن نکلا تو سامن نے دس لیا اور مر گئے یہ ماضی کا حقیقی واقعہ ہے انڈیا سے اس کے سامن میں سامن آیا اور آ کر اس نے دس لیا اور مر گئے آدمی پانچویں منزل پر ہوتا ہے پانی کی لائن میں جو پائی تھے اس پاپس پاپس سے سامن چڑھ کر پانچویں منزل کو جا کر کٹتا ہے ایسے بھی واقعے آتے ہیں تو وہ سامان لگا ہے وہ سامان باندھ رہا ہے وطن جا رہا ہے وطن جا رہا ہے اس سامن میں سامن باندھ رہا ہے اور وہ پہنچ کر منزل پر پہنچ کر کٹتا ہے دوزخم زہن میں پہنچ جاتا ہے اس لیے پہلی منزل سے پہلے تو اس دنیا میں تو سامان سمیٹتا ہے سامان باندھتا ہے اور کیا سامان سمیٹ رہا ہے اور کیا باندھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں چوکلیٹ باندھ رہا ہے یا ساپ باندھ رہا ہے اللہ جانے کیا باندھ رہا ہے یہ تو وہیں جا کر گھر جا کر جب سامان کھولے گا تب پتہ چلے گا سامان میں چوکلیٹ نکلے یا ساپ نکلے تو اللہ پاک اشارت فرماتے ہیں تمہیں رافل کیے رکھا کمپیٹیشن نے بہتات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے سے کمپیٹیشن مانے بہتات میرا مال زیادہ میرا کاروبار زیادہ اس کا کم دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو حوث اور حرث ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں بہتات ہے بہت سے بہتات بنا ہے تو بہت کی جو لالچ ہے حرث ہے کہ میں دوسروں سے بہت اس بہتات کی حرث نے تمہیں اس دنیا میں غافل کیے رکھا الہاکم التقاثر الہایلہی کے معنے ہیں غافل کر دینا آدمی اس دنیا کے اندر جون جون آخرت کے منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے سوچتا ہے کہ گھر وطن جا رہا ہوں تو وہ ہو فلا کے لیے یہ لینہ بھول گیا فلا کے لیے یہ لینہ بھول گیا اور ادھر ادھر بھاگتا ہے یوں ہی جون جون آخرت کے منزل قبر کے منزل سے قریب ہوتا جاتا ہے تو مال کی ہر سے بڑھ جاتی ہے اور جینے کے ہر سے بڑھ جاتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ جو جو آدمی بڑھا ہوتا ہے مال کی ہر سے بڑھ جاتی ہے جینے کی ہر سے بڑھ جاتی ہے حالانکہ صورتحال کیا ہے آنکھیں کام نہیں کر رہی جب تک کوئی ہاتھ نہیں پکڑے چل نہیں سکتا کان کام نہیں کر رہے جب تک مشین نہیں لگاؤ وہاں تک سمجھ میں نہیں آتا یا لکھ کر نہ دکھاؤ وہاں تک سمجھ میں نہیں آتا موں میں دانت ایک نہیں رہا کچھ چبا کر کے اتارتا ہے چبانے چبا کر اتارتا ہے موں میں گھما کر اتار دیا پیروں میں دو قدم چلنے کی طاقت نہیں ہے اب دنیا کی زندگی نکمی بیکار ہو گئی ہے مگر چچا سے پوچھو چچا کتنے دن جینا ہے کہنے لگے ایک سو سال کم سے کم جیوں گا شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ نے بولیستان میں ایک حکایت لکھی ہے شیخ سعادی ایران کے تھے شیراز ایران میں ہے اور ایران میں فارسی بولی جاتی ہے پھر اس سے لگے ہوئے جو ملک ہیں اس میں ٹرکی لگا ہوا ہے پھر عراق لگا ہے پھر سوریا لگا ہے پھر سب ملک لگے ہوئے ہیں وہاں عربی بولی جاتی ہے تو شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ شیراز کے تھے اور فارسی زبان کے مادری زبان تھی لیکن بغداد میں پڑھے تھے اور بغداد عراق میں ہے وہاں عربی بولی جاتی ہے تو طالب اللہ وہاں گیا ہے پڑھتا ہے عربی بھی جانتا ہے پڑوسی ملکوں میں ایک دوسری کی زبان سمجھ میں آتی ہے تو مسجد میں بیٹھا تھا تاریب علم پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی آیا ہے اس نے آ کر کہا آپ حضرات میں سے کوئی فارسی جانتا ہے ایک بھوڑا آدمی ہے وہ مر رہا ہے اور فارسی میں کچھ کہہ رہا ہے اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا وصیت کر رہا ہے وہ آپ میں کوئی فارسی جانتا ہو تو چلے تو شیخ سعادی نے کہا میں نے کہا میں جانتا فارسی تو مجھے لے گئے تو ایک بھوڑا تھا ایک سو بیس سال کی عمر ہو چکی تھی وہ پڑا پڑا دو شہر پڑھ رہا تھا بڑے زور سے بڑے افسوس سے دو شہر پڑھ رہا تھا تو شیخ سعادی فارسی جانتے تھے فارسی میں شہر پڑھ رہا تھا انہوں نے پڑے سنیں وہ شہر مجھے یاد نہیں اگلستان میں ان دو شہروں میں یہ ہے کہا اے افسوس دستر خان پر بیٹھا تھا ابھی دو لکھ میں بھی کھانے نہیں پایا کہ کہتے اٹھ یعنی دنیا میں آیا ابھی دو دن بھی گرہا نہیں وہ خریشتے آگئے کہ تشریف لے چلیے وہ افسوس کر رہا تھا کہ افسوس دستر خان پر بیٹھا تھا دو لکھ میں بھی ابھی کھائے نہیں اور ابھی سے کہتے ہیں کہ اٹھو گیا سے ہوگے تمہارا پیٹ بھر گیا چلو اٹھو گیا سے تو پھر اس نے ان کو سمجھایا کہ یہ مرنے پر افسوس کر رہا ہے کہ ابھی زندگی کے دو دن گزرے ہیں اور خریشتے آگئے کہ چلیے تو سارے گھر والوں کو تعجب حیرت ہو گئی کہ اللہ کا بندہ ایک سو بیس سال کا ہو گیا ہے اور اس کو ایک سو بیس سال کو کہتا ہے دو دن ہوئے بہرحال حدیث شریف میں ہے کہ موت کے قریب جب پہنچتا ہے تو زندگی کا ہر سے لالت بڑھ جاتا ہے حالانکہ آزا میں سے کوئی وضو کام نہیں کر رہا مگر مرنا نہیں دہنا دنیا ہی میں ہے یہی حل مال کا ہے کہ جب مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو مال کی لالت آج سے زیادہ بڑھ جاتی ہے دیکھو مال مایا ہے پونجی ہے اس کے بغیر زندگی گزرتی نہیں ہے زندگی کے راحت نہیں ہیں اور میرے بھائیوں قرآن کریم میں دو ہی چیزوں کو مایا اور پونجی کہا گیا ہے ایک مکہ میں جو بیت اللہ کھڑا ہے اس کو فرما ہے تیام اللہ ناس وہ مکہ میں بیت اللہ جب تک کھڑا ہے دنیا آباد ہے وہ ستون کھڑا ہے تو چھت ساری ٹکی ہوئی ہے وہ ستون گر پڑا چھت گئی تو جب تک وہ کھڑا ہے وہاں تک دنیا آباد ہے لیکن ایک وقت آئے گا اس کعبہ کو بھی ڈھانے والا ایک بادشاہ بڑھے گا ہبشاہ سے اور وہ اعبدار ہوگا چلے گا تو پیر یوں رکھ کر کے یڑیا یوں ہوں گی انگلیا یوں ہوں گی اردو میں کہتے ہیں گزرتی میں کہتے ہیں فڈہ چلے گا وہ لشکر لے کر آئے گا اور کعبہ کوئی کی اینٹ اینٹ بچا دے گا اور کعبہ ختم وجود ختم یہ سب حدیثوں میں مضمون ہیں بے صفح کی نہیں ہیں بے صفح کی یعنی مقرر حاق رہا ہے ثبوت کچھ نہیں ہیں اس کو بے صفح کی کہتے ہیں بے صفح کی نہیں ہے تو آلہ درجہ کی صحیح روایتوں میں پھر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کر سکیں گورنمنٹ کی پرمیشن ملے وگر تعمیر نہیں کر سکتے پرمیشن ملے گا نہیں تو کعبہ کا ظاہری وجود نہیں رہے گا مگر نماز مومنین ادھر ہی پڑھیں گے تواف اور سعی وہیں ہوتی رہے گی حج اور عمرہ چلتا رہے گا لیکن جب ظاہری وجود نہ رہے تو آہستہ آہستہ لوگ بھول جاتے ہیں دیکھو ہندوستان میں ایک اشوک کی لات بنی ہوئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ہزار سال پہلے اشوک بادشاہ ہوا ہے اس کی لمبی لات اس لات پر چار شیر بنائے ہی ہیں چاہر ہیں ایک کمیوں ہے ایک کمیوں ہے ایک کمیوں ایک کمیوں ہے یہ کا فوٹو آتا ہے اشوک کی لات لات مانیج히 لَمْبَ Meeting آج کے لئے تو سو سو مل کی عمارت سو سو منزلہ عمارتیں بنتی ہیں آپ کو یہ لندن میں بھی اس کا فورٹ ہے اس سے اونچا ٹورنٹوں میں ہے اس سے اونچا ٹاور ڈبائی میں ہے اور اس سے اونچا ٹاور جدے میں لیکن پرانے زمانے میں تو اونچی عمارت بنانا بہت مشکل تھا کہاں تو چڑھیں گے اس لئے مشکل سے کمرہ اور اوپر بالا خانہ بس اسے اوپر اونچا مکام نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں مسجدیاں یہی مسجد ہیں اوپر بالا خانہ بھی نہیں ہوتا تھا کون جائے چڑھے گا اوپر آپ کئی کئی منزلیں شہروں میں مسجدیں بننے لگی مجبوری ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا تو کعبہ یہ جو کہیں آپ سب جانتے ہیں کہ جو کعبہ میں ایٹ پتھر کی جو بنی ہوئی دیوار میں عمارت کھڑی ہے وہ کبلا نہیں ہے کعبہ نہیں کعبہ اور کبلا تو اللہ کی ذات ہے اور یہ جو کبلا کعبہ کھڑا ہے اور کبلا نمہ رکھتے ہیں تو وہ کانٹا کر کے وہ بتاتا ہے یہ کبلا نہیں ہے تو کبلا نمہ ہے یہ کبلا بتلانے والا ہے یہ کبلا نہیں ہے کبلا تو اللہ کی ذات ہے چنانچہ یہی کعبہ شریف جن پتھروں سے چنا ہوا ہے یہ پتھر جب نئی تعمیر کرنی ہو تو کعبہ توڑ کر وہ پتھر وہاں سے کہیں دوسری جگہ پر رکھ دو تو وہاں جہاں پتھر رکھا ہوں وہاں نماز جائز نہیں ہے یہ جو جگہ خالی ہو گئی ادھر ہی نماز پڑھنی ہے شاعر نے کہا ہے کہ کعبہ کو اہلِ نظر قبلہ نمہ کہتے ہیں یہ قبلہ نہیں ہے ہم نے قبلہ نمہ رکھا تو اب ہم نماز جو پڑھیں گے تو اس نے جو قبلہ بتایا ہے ادھر نماز پڑھیں گے خود اس آلہ جو ہے اس کی نماز نہیں پڑھیں گے کعبہ کو اہلِ نظر قبلہ نمہ کہتے ہیں جو کعبہ کھڑا ہے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پتھر قبلہ نہیں ہے قبلہ اللہ کی ذات ہے مگر اللہ کی ذات بے چگوں ہیں محسوس نہیں ذات نظر نہیں آتی تو جب اللہ کی ذات نظر نہیں آتی تو اب اس کے لئے کوئی سیمبل چاہیے ظاہری علامت چاہیے جس سے سمجھیں اس لئے وہ قابہ شریف پتھروں کی عمرت بنائی گئی ہے وہ اللہ کی ذات کا سیمبل بنایا ہے وہ قابہ نہیں ہے وہ عبادت کا نہیں ہے عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں ہندوستان میں ایک ہندو پندیت گزرا ہے دیانن سرسوٹی یہ تھا حضرت دارون دیوگن کے بانے حضرت نانوتوی جی زمانے میں تھے اور جیسے عیسائیوں میں دو فرقے ہیں کتھلک اور پروٹیسٹنٹ اسی طریقے پر ہندو مرتیاں پوچھتے ہیں اور آریہ سماج ایک فرقہ ہے ہندووں کا وہ مرتیاں نہیں پوچھتا مرتیاں کے بڑے سخت تو مخالف ہیں جیسے سکھ سکھ بھی ہندو ہیں لیکن مرتیوں کو نہیں پوچھتے اسی طرح سے آریہ سماج بھی مرتیوں کو نہیں پوچھتا تھا تو یہ آریہ سماج پندھ ہے یہ جو فرقہ ہے یہ اسی دیانن سرسوٹی سرسوٹی نے یہ فرقہ رکھا ہے اور اس کی کتاب ہے ستیارت پرکاش وہ جگہ جگہ تخریر کرتا تھا اور اپنے ہندووں پر بھی تنقید کرتا تھا ہندو جو مرتی پوچھا کرتے ہیں انہوں پر بھی اعتراض کرتا تھا اور مسلمانوں کو بھی لفیٹ میں لیتا تھا کہ مسلمان بھی مرتی پوچھا کرتے ہیں کہا مکہ میں جو کعبہ کھڑا ہے وہ پتھری تو ہیں ہندو بھی پتھروں کی مرتی پوچھتے ہیں وہ بھی کعبہ کو پوچھتے ہیں اس نے ایک ماتہ روڑکی میں چیلنگ دیا کہ اگر مجھے کوئی سمجھا ہے کہ ہندووں میں اور مسلمانوں میں فرق ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا دونوں مرتیوں کو پوچھتے ہیں یہ اپنے مندر میں پتھر کی بنا کر مرتی پوچھتے ہیں ان کی مرتی کعبہ میں رکھی ہے بکہ میں رکھی ہے وہاں پوچھتے ہیں یہاں سے تو حضرت نانوتی اسے مناظرہ کرنے کے لئے روڑکی میں گئے تھے وہ سامنے نہیں آیا تو اس کو معلوم ہوا وہاں کے مسلمانوں سے معلوم ہوا کہ وہ تقریب میں یہ اعتراض کرتا ہے کہ مسلمان بھی ہندووں کی طرح مرتی پوچھا کرنے والے ہیں تو حضرت نے وہ سامنے تو آیا نہیں مناظرہ کرنے کے لئے تو حضرت نے اس کے حد میں کتاب لکھی تین سو سفے کی کتاب ہے اردو میں ہے اور اس کا نام ہے قبلہ نمہ اس نام کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو مکہ میں کعبہ شریف کھڑا ہے یہ قبلہ ہمارا نہیں ہے یہ تو ہمارا قبلہ بتاتا ہے جیسے آلہ رکھتے ہیں تو اس نے لال کانٹا گھوم کر کے بتاتا ہے کہ ادھر قبلہ ہے تو یہ ہمیں قبلہ بتاتا ہے قبلہ تو ہمارا یعنی معبود تو ہمارا اللہ کی ذات ہے مگر ظاہری وجود اگر کسی چیز کا نہ ہو تو معنوی وجود ہمیشہ یاد نہیں رہتا ہے بھول جاتا ہے آدمی تو معنویات کے لئے ظاہری علامت مقرر کرنا ضروری ہے دیکھو حدیث شریف میں ہے کہ حضور کے زمانے میں مدینہ میں کوئی ادگاہ تو تھی نہیں ایک میدان تھا اس میدان میں عید کی نماز پڑھتے تھے اسی میدان میں روز مارکٹ لگتی تھی لوگ گھروں سے سامان اٹھا کر وہاں لے جا کر سامان پھیلاتے تھے اور شام کو سامان لپٹ کر گھر آتے تھے جیسے اس زمانے میں بدواری بدواری بازار ہوتا ہے یا پینٹ ہوتی ہے اسی طرح سے ہوتا تھا دیکھ بڑا میدان تھا اسی میدان میں عید کے دن عید پڑھی جاتے تھے عید کے دن سویز نکل کر مکرو وقت ختم ہوا بس اسی وقت عید پڑھ لینی ہے دوگانہ پڑھ کر کے پھر گھر چلے آؤ پھر دکانے اٹھا کر اسی میدان میں مارکٹ لگا دو مارکٹ کوئی الگ نہیں اسی مدان میں مارکٹ لگے گے سورج نکلتے ہی جلدی سے فجر عید کی نواز پڑھ لی پھر گھر آ کر سامان لے کر وہاں جا کر مارکٹ لگا ہی اور یہ جو ہولی ڈے اسلام میں ہولی ڈے نہیں ہیں اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ در مذہب ما آدینہ نیست اسلام میں آدینہ یعنی جمعہ ہی نہیں اسلام میں جو جمعہ ہے وہ ساتھویں دن ہے اس ساتھویں دن میں آپ ہر کام کر سکتے ہیں کھیتی کر لو باڑی کر لو دکان کر لو شوب کر لو سب کر لو بس آدھا گھنٹہ ہولی ڈے ہے اگر نوڈی علی السلام جب نماز کے لئے پکارا جائے تو ضرور بے چھوڑو مسجد میں پہنچو سلام پھرا جاؤ اپنے شوب پر جاؤ اپنے جوب پر تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کا ہولی ڈے ہے اتنی دیر کاروبار بند رکھنا ہے مسجد میں پہنچنا ہے نماز پڑھ کبھی شروع کرو اس سے زیادہ ہولی ڈے نہیں ہے اسی لئے جب عیسائیوں نے سنڈے تے کیا کہ ہم سنڈے میں چرچ میں جا کر ڈنڈے کھائیں گے تو یہودیوں نے کہا سٹڈے ہمارا دن بھی مبارک ہے کہا چلو پھر دو دن چھٹی ہے ویکڈ دو دن ہو گئے لیکن مسلمانوں نے جمعہ کا مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارے جمعہ کی بھی چھٹی رکھو تو لوگوں کو تین دن چھٹی مل جاتی مطالبہ نہیں کیا کیوں در مذہبیں آدھی نہ نیست ہمارے مذہب میں اس جمعہ نہیں ہے جمعہ کو ہر کاروبار کر سکتے ہیں بس صرف آدھ گھنٹہ ازان ہوئی سلام پھرا اس درمیان میں کاروبار چھڑ کر مذہب میں پہنچ جاؤ اتنی چھٹی بھی مسلمان کو گوارہ نہیں ایک دن یہاں جمعہ کے دن مجھے اس سنجے کی ضرورت پیش آئی تو خطوہ شروع ہونے والا تھا تب میں باہر گیا تو تین چار سفیتی آگے سب خالی تھا پھر میں ضرورت سے فارغ ہو کر جب مسجد میں آیا تو خطوہ ہو چکا تھا آدھا خطوہ ہو چکا تھا تو پیسیج بھی بھر گیا تھا جب گیا تو چار تین چار سفیں ہی تھی اور لائے اور لوٹا تو پیسیج بھی بھر گیا ہے وہ آدھا گھنٹہ بھی مسلمان کو فرصت نہیں کاروبار چھوڑنے کی جب خطوہ آدھا ہو جائے گا تب آتا ہے ٹھیک ہے بھائے بتاو وہ کیا کہتا ہے نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں آ کر ارے اللہ نے جو لفظ استعمال کی ہیں وہ نماز سے عام ہیں اِذَا نُو دِيَا لِسَّلَاةِ فَسْعَوْ اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو چلو تو اللہ کا ذکر تو خطوے سے شروع ہوتا ہے نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور عالی درجہ کا ذکر ہے مگر اللہ کا ذکر خطوے سے شروع ہوتا ہے اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ چلو دوڑو خطوہ سنو جا کر ایک مسئلہ سمجھو خطوہ پہلے جمعہ کے بعد ہوتا تھا پہلے جمعہ کی دو رکعتیں پڑھ لو پھر امام خڑا ہو کر خطوہ دیتا تھا جیسے ایدین میں آج بھی یہ دعا میں پہنچ کر اید کی دو رکعتیں پڑھو پھر خطوہ لیکٹر سنو پھر ایک واقعہ پیش آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا کر خطوہ دے رہے تھے اور ایک لادی آئی لادی یعنی موبائل مارکٹ آئی جیسے آج کل ہر بڑے شہر میں مال ہوتے ہیں مارکٹ ہوتی ہے شوپنگ مارکٹ ہوتی ہے پرانے زمانے میں لادی ہوتی تھی ایک تاجیر کے پاس میں ہر طرح کا مال ہے گوڑوں پر گدوں پر بیلوں پر گائیوں پر سابان بھر کر کے ایک شہر پر پہنچے باہر میدان میں سب دکانیں اس نے لگا دی پھر اس نے ڈھول بجایا خاص انداز سے تو شہر کو پتا چل گیا ہے کہ لادی آئی سب لوگ تھیلہ لے کر پیسے لے کر بھاگیں گے اور خریداری کر کے لائیں گے جلدی کیوں ہے کھو سکتا ہے کوئی آئیٹم کم ہو اور بعد میں ختم ہو جائے بعد میں نہ ملے گی ہوں کم تھا بعد میں نہیں ملا تو ہر ایک آدمی بھاگتا ہے وہاں پہنچے تو پورا میدان میں بازار ہی بازار لگا ہوا ہے اسی کو اکبر نظیر آب آدمی نے کہا ہے کہ سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ بنجارے قوم ہیں ہندووں کی یہ موبائل مارکٹ لے کر وہی چلتا تھا یہ بوس ہے وہ تو بوس ہے وہ تھوڑے گھنے ہاں کے گھنے اس کے ملازم ہیں تو یہ بنجارے ہاں کے تھے پھر جب سارا شہر خریداری کر چکا تو اس نے سامان سمیٹھ کے جانوروں میں بھرا اور اب جانور چلا وہ چل کر کر اگلے شہر میں جائیں گے تو اب یہاں میدان سنسان تو اس کو شہر نے کہا کہ سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد جلے گا بنجارہ وہ بنجارہ کون ہے موت کا فرشتہ موت کا فرشتہ آیا اور روح لے گیا تو پیچھے سب تھاٹ پڑا رہ گیا اب نہ دکان اس کی ہے نہ بیوی اس کی ہے نہ رشتہ دار اس کے ہیں نہ مکان اس کا ہے نہ مال اس کا ہے نہ بیلس اس کا ہے گیا ہو تو بنجارہ لاد کر لے گیا تو اس نے کہا کہ سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ تو لادی آئی اسے ڈھول بچایا ڈھول جب پہ پرانے زمانے میں ڈھول بچاتے تھے تو اس کے کوڈ ہوتے تھے اور ان کوڈ کو سمجھتے تھے اب تو لوگ نہیں سمجھتے اب تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا لیکن جب وہ زمانہ تھا تو کوڈ بجھتے تھے دیکھو دہلی سے حیدر آباد تک بیس دن میں پہنچتے تھے اور ڈاک تین دن میں پہنچتی تھی اور ایمرجنسی کال آٹھ گھنٹے میں پہنچتا تھا بادشاہ تو دہلی میں رہتا تھا اور فساد انہیں حیدر آباد کے کیا حوال ہے پبلک ڈاک تو تین دن میں پہنچے گی اور ایمرجنسی کال آٹھ گھنٹے میں پہنچے گا اور ویسے دہلی سے بیس دن کا فاصلہ ہے تو آم داک بیس دن میں آئے گی سسٹم کیا تھا سسٹم تو یہ تھا کہ ہر دس مائل پر بورج بنے ہوئے تھے اور ان بورجوں میں آدمی ڈھول لے کر کھڑے تھے تیہ چوبیس گھنٹے حیدر آباد میں بغاوت ہوئی اور اس کی خبر بادشاہ کو دینی ہے تو جو پہلا بورج پر ہے اس نے تین ٹکوڑے مارے ڈھن 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 تو اگلے نے مارے اگلے نے مارے اگلے نے مارے آٹھ گھنٹے میں دہلی خبر پہنچ گئی کہ حیدر آباد میں بغاوت ہو گئی ایسے کوٹ متعین تھے وہ کوڈ سے ایک سے دوسرا دوسرے تھے اور ہر دس مائل پر ایک پولیس چوکی بنی ہوئی تھی اسے گھوڑے تیار رہتے تھے ایمرجنسی ڈھاک لے کر کے یہاں سے گھوڑا چلا دوڑا اور اگلے دس مائل پر پہنچا اور اترتے وہاں اگلے گھوڑے پر تیار آدمی کھڑا ہے اس نے اس کو تھیلا پکڑایا اور وہ وہاں اتر گیا اس نے گھوڑا لوا دیا یہ تین دن کے اندر دہلی یہ مدینسی ڈھاک کوئنچ جاتا ہے یہ اُس زمانے کا سسٹم تھا کیا کہہ رہا تھا خطوہ جمعہ کے بعد ہاں تو اُس زمانے پہلے خطوہ جمعہ کے بعد ہوتا تھا تو حضور نماز تو پڑھا چکے ہیں اور لادی آئی تو لوگوں نے سوچا کہ لیکچر تو ہر جمعہ کو سنتے ہیں اور دیر سے جائیں گے تو ہو سکتا بعض آئیٹم ختم ہو گئے ہیں تو لوگ اُٹھ کر چل گئے تاکہ گھر سے پیسے لے کر تھیلا لے کر خریداری کرنے پہنچ جائے ہیں پیچھے بہرہ آدمی رہ گئے خطوہ سننے کے لئے تو قرآن قریب میں سور جمعہ میں اس کا تذکر آیا ہے اس کے بعد پھر سسٹم بدل دیا خطوہ پہلے کر دیا نماز بعد میں اور ایدین میں اس کی ضرورت نہیں تھی ایدین میں تو پہلے سے آدمی فارق ہوتا ہے اس دن چھٹی ہوتی ہے نہا دو کر کے سب پہنچ جاتے ہیں تو ایدین میں خطوہ آج بھی بعد نہیں یہ نماز پہلے مگر جمعہ میں سسٹم بدل دیا خطوہ پہلے کر دیا نماز بعد میں تاکہ یہ جو دیر سے آنے والے ہیں ان کا بھی اگر چھوٹے تو خطوہ چھوٹے نماز تو مل جائے کم ازم لیکن میرے بھائیوں یہ خطوہ بھی ذکر اللہ کا مصداق ہے اللہ کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے لہٰذا اس سے پہلے خطوہ شروع ہو اس سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے تو میرے بھائیوں میں کہہ رہا تھا کہ اسلام میں ہولی ڈے نہیں بس اگر ہولی ڈے مانو تو یہی پندرہ منٹ ہے اور باقی دکانداروں کہ یہاں تو دس منٹ ہے جتنی دیری امام دو رکعت پڑھاتے ہیں اتنا ہی ہولی ڈے باقی تو آتے ہی ہیں جب نماز اقامہ شروع ہوتا تو آتے ہیں تو میں جو مسئلہ سمجھا رہا تھا اس کو میرے بھائیوں سمجھو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر ہمارا معبود اللہ ہے تو ہم یہ کعبہ کی طرف مو کیوں کرتے ہیں یہ کعبہ تو پتھر ہیں یہی اعتراض دیانا سرسوتی نے کیا تھا اس کو میں سمجھا رہا ہوں میرے بھائیوں غور سے سمجھو معبود اللہ ہے مگر اللہ غیب ہے اور غیب نہیں غیب الغیب ہے وراء الوراء ہے اللہ کا دیدار اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے پھر اب ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے سو سال تک زندہ رہیں وہاں تک اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اللہ کا دیکھائی نہیں ہم نے تصور دماغ میں اللہ کا رہے گا کیسے تو ایسی چیزوں کے لئے ظاہری سیمبل رکھنا ضروری ہوتا ہے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ حضور کے زمانے میں عیدگاہ میں عیدگاہ کوئی نہیں تھی وہی میدان جہاں بازار لگتا تھا وہی عید کی نماز پڑھی جاتی تھی اب بڑا میدان ہے اس میں نماز پڑھنی ہے تو امام صاحب کہاں آ کر کھڑے رہیں گے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں ان کے مکان کے قریب میں ایک جھنڈا گاڑا جاتا تھا یہ جھنڈا کیوں گاڑا گیا تاکہ پتہ چل جائے گا کہ امام یہاں کھڑا رہے گا اور قبلہ تو معلوم ہے کہ قبلہ یہ ہے لہذا امام کو جھنڈا جو گاڑا ہے اس کے پیچھے صحابہ بننی شروع ہو جائیں گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وقت پر تشریف لائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وقت پر تشریف لائیں گے لوگ تو پہلے سا جائیں گے تو صحابہ کہاں بنائیں گے بڑا سارا میدان ہے امام کہاں کھڑا رہے گا کہاں صحابہ بن ہے اس کے لئے ایک جھنڈا گاڑا جاتا تھا دار ابن کفیر کے پاس میں سمجھا رہا ہوں کہ معنویات کے لئے ظاہری آرامت چاہیے امام کہاں کھڑا رہے گا یہ معنوی ابھی متعین نہیں ہیں تو جھنڈا گاڑ بھی آکھ امام یہاں کھڑا رہے گا بناؤ سفر تو اسی طریقے پر اللہ معبود ہیں مگر وہ معنوی ہیں محسوس نہیں ہیں وہ غیب ہیں غیب الغیب ہیں قرآن کریم میں جو شعور میں جو دوسری آیت آئی ہے اس میں غیب سے مراد اللہ پاک ہے اصل مزداق اللہ ہے یہاں غیب سے مراد اللہ پاک ہے اصل غیب وہی ہیں دوسری تو ہر غیب کو نمودار کیا جا سکتا ہے لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار نہیں ہو سکتا ہے کیوں؟ استحالہ اللہ کی طرف ہے نہیں اللہ کی طرف کوئی استحالہ نہیں یہ بندوں کی طرف ہے جیسے سورج دوپہر میں جب ہوتا ہے تو آپ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے دیکھو گے تو ایک آدھا منٹ ہوتے ہوتے آپ کے آنکھیں خیرہ اب کچھ نظر نہیں آرہا تو سورج میں کمی نہیں ہے آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سورج کو دوپہر کو دیکھے تو اللہ کا نور تو اس سے کہیں زیادہ ہے اس لئے بندے اللہ کے نور کو اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے اللہ تو دیکھ سکتے اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تھی پروردکار اپنی زیارت کرائیے میں مشتاق ہوں تو فرمایا انکھا لنٹرہ نہیں تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے یہ نہیں فرمایا کہ میں ہرگز نہیں دیکھ سکتا نہیں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہرگز تو استحالہ بندوں کی طرف ہے تو جب اللہ تعالی غیب ہے اور سب سے پہلے ایمان ہدایت اگر حدل للمتقین پرہیزگار بننا ہے تو سب سے پہلی چیزہ اللہ پر ایمان لاؤو پھر نماز پڑھو پھر زکاة دو تو اللہ جللہ شانہو جب غیب ہیں تو ہم اللہ کی بندگی کیسے کریں گے تو اس لئے اسیمبل بنایا ہے کعبہ شریف کو اور وہ لوگوں کے لئے قیاما للناس ہے وہ جب تک کھڑا ہے اسیمبل باقی ہے جب مخلط ساقین بادشاہ آ کر اس کے انٹ سے انٹ بجا دے گا وہ پھر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہاں کعبہ کی عمارت بنا لے پرمیشن نہیں ملے گا گورنمنٹ کا اور نگر نمازیں حج روزہ سا وہیں ہوتا رہے گا اور ظاہری وجود نہیں ہے بغیر ظاہری وجود کے سب کچھ ہوتا رہے گا مگر جب ظاہری وجود نہیں رہا تو آہیست آہیستہ لوگوں کے ذہنوں میں سے کعبہ کا تصور نکل گیا ہے اور کعبہ کا تصور نکل گیا ہے آہیست آہیستہ حج بھی ختم عمرہ بھی ختم نماز بھی ختم اور دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا اس وقت قیامت قائم ہوگی تو میں یہ سنجھا رہا تھا کہ وہ کعبہ جو اس کو قرآن کریم میں قیام للناس کہا ہے یہ لوگوں کے لئے ستون ہے لوگوں کے لئے سہارہ ہے اس کے سہارے پر انسانیت آباد ہے دوسری چیز جس کو قرآن کریم میں قیام مایہ کہا گیا ہے ستون کہا گیا ہے وہ مال ہے مال بوری چیز نہیں ہے مال تو مایہ ہے اس مال کے سہارے پر انسان کی زندگی ٹھکی ہوئی ہے ہمارا ایک ساتھی تھا انتقال ہو گیا ہے پالنپور کا تھا بڑا تفریح بات تھا تعلیم علموں میں ایک دوسرے سے مطالبہ ہوتا ہے بچائی کھلاو گلاد جامن کھلاو ایسے تعلیم علموں میں مذاق ہوتا ہے اور پھر زبردستی پیتے بھی ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بتا رکھا تھا کہ جب میں نے ٹوپی سیدھی پہن رکھی ہو تو سمجھ لو کہ میرے جیب میں پیسے ہیں چائے گلاد جامن کا مطالبہ کرنے کا اور جب میں نے ٹوپی یوں ٹڑی پہن رکھی ہو تو سمجھ لو کہ جیب میں کچھ نہیں ہے چائے گلاد جامن کا مطالبہ نہیں کرنے کا تو جب آدمی کے جیب میں پیسے نہیں رہتے تو ٹوپی بھی ٹڑی ہو جاتی اور جب تک جیب بھرا ہوا ہے ٹوپی سیدھی رہتی تو یہ مال میرے بھائیوں مایہ ہے یہ بلا کب ہے یہ بلا اس وقت ہے جبکہ غلط جگہ سے کمایا ہو اور غلط جگہ آپ خرچ کریں تو اب مال برا ہے لیکن اگر آپ جائز طریقے پر کمائیں اور جائز طریقے پر رکھیں اور جائز جگہ میں خرچ کریں جائز طریقے پر رکھیں کوہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رکھنے کا کیا مطلب بقس میں رکھے نہیں رکھنے کا مطلب یہ کہ اس میں سے اللہ کا جو حق ہے زکاة وغیرہ وہ نکالتے رہیں تو آپ نے جائز طریقے پر رکھا ورنہ تو آپ اپنے مال پر سامپ بن کر کے بیٹھے تو حلال طریقے سے کماؤ جائز طریقے پر رکھو اس میں سے اللہ کے حقوق دیتے رہو اور پھر اس مال کو صحیح جگہ پر جائز جگہ پر خرچ کرو تو مال تو آخرت میں بہت آگے لے بڑھانے والا ہے قرآن کریم میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے مگر حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ لا حسد الا فتنین دو چیزوں میں رشک کرو ایک اللہ نے مال دیا ہے ایک بندہ مالدار ہے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دونوں ہاتھوں سے چاروں طرف اُلاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس پر جلو اس پر رشک کرو اس پر حسد کرو کہ اللہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طریقے سے خرچ کرتا ہے تو مال تو رشک کرنے کی چیز ہے علم کی طرح لہذا مال بری چیز نہیں ہے جائز طریقے پر کماؤ جائز طریقے پر رکھو یعنی اس میں جو اللہ کے حقوق ہیں ودا کرتے رہو اور پھر جائز طریقے پر خرچ کرو اُڑا مد دو دیکھو میرے بھائیو مال جائز طریقے پر کمایا ہوگا اور جائز طریقے پر اللہ کے حقوق ادا کیے ہوں گے تو پھر مال کو بے موقع خرچ نہیں کرے گا سوچ سمجھ کر صحیح جگہ پر خرچ کرے گا جہاں خرچ کرنے سے کچھ پلے پڑے آخرت میں کچھ ملے اور جو مال حرام کمائے گا اور جو مال مشتبے کمائے گا وہ اللہ کے حقوق بھی اس مال میں سے ادا نہیں کرے گا اور پھر شادی بیعہ میں اناب شناب خرچ کرے گا حال رکھے گا اس میں ہزاروں پاؤن برباد کرے گا کہ ہمارے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے ولیمہ کرنے کی کہاں بٹھا ہے اس لئے حال رکھتے ہیں اور ولیمہ کرنے کی تیرے گھر میں جگہ نہیں ہے تو ولیمہ کے ٹکڑے کر دے بخاری شریف میں باب ہے باب من اعلمہ الاسوات ایام ولیمہ کے ٹکڑے کر دے ایک حصے کو آج بولا گھر والوں نے پکا لیا کھلا دے دوسرے دوستوں کو دوسرے دن تیسرے دن سات دن تک ولیمہ کرنے کا باب ہے بخاری شریف میں تھوڑے تھوڑے مہمان بولاتے رو اور پکاتے رو کھلا تے رو اور پکانے والے بھی نہیں بولانے گھر کی عورتیں پکا لیں گے اور کھلا دو لیکن نہیں پھر ہمارا تھاٹ کیسے ظاہر ہوگا تو اس کے لئے حال رکھیں گے اور اس میں ہزاروں پاؤن اس میں برباد کر دیں گے کیوں؟ وہ مال کمایا بھی اسی طرح سے ہے جیسا آیا بھی سکتے ہیں یہ قاعدہ یاد رکھو جیسا آئے گا بھی سکتے ہیں لیکن جس نے سوچ سمجھ کر کہ حلال و تعیب کمایا ہے وہ اس طرح سے خضول اسراف نہیں کرے گا یہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائے ہیں اور آج کل شادیوں میں جو اسراف ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں اور یہ اسراف اس لئے ہو رہا ہے کہ اب ہماری کمائی مکمل حلال و تعیب نہیں رہی مشتبہ کمائی ہو گی میرے رہا میں کہہ یہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس میں مال ہے تو مال تو مایا ہے ہنجی ہے اور قرآن کریم میں اس کو یہی کہا گیا ہے وَلَا تُعْتُوا الصُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّتِي جَعَالَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا یہ مال اللہ نے تمہارے لئے سہارا بنایا ہے یہ تمہاری تربیت میں یتیم مچے ہوں تو ان کو سمجھ داری آنے سے پہلے یہ ان کا مال ان کو مت دو ان کا مال ان کو دے دو وہ نہ سمجھ بچے ہیں اُڑا دیں گے اور بڑے ہو کر کہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے لہذا ابھی مت دو ان کے اندر سمجھ داری پیدا ہونے دو پھر دو وہاں یہ کہا ہے کہ مال کو ہم نے تمہارے لئے مایا بنایا ہے وَلَا تُعْتُوا الصُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّتِي جَعَالَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ہاں وَرْزُقُوهُم مِّنْهُ ان یتیم بچے کو ان کے مال میں سے کھلاو کھلاو مگر ان کا مال ان کے ہاتھ میں مت دو وہ نہ سمجھی سے بہر بات کر دیں گے تو میں کہی رہا تھا کہ مال تو مایا ہے پس مال میں کمپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے اللہ جو دے دے بقیت اللہ خیر لکم ہمارے کاروبار میں جو اللہ ہمیں نفع انعیت فرما دیں وہ ہمارے لئے بہتر ہے دائیں طرف دکاندار ہے سیم دکاندار ہے دائیں طرف سیم دکاندار ہے مسلمان ہے اس کے اگاہک زیادہ آتے ہیں ہمارے لئے کم آتے ہیں تو اسے جلنے کیا بات ہے اللہ نے ان کے لئے رزق وسیق کیا تمہارے لئے کسی مسئلہ سے تنگ کیا بہرحال یہ جو کاروبار میں جلنا ہے ایک دوسرے پر جلنا ہے پھر جلنے کے نتیجے میں پھر جادو کروائے گا کاروبار ٹھپ کروائے گا کر دینی نہ کر دینی کرائے گا پتہ نہیں کیا کیا کرا دے گا یہ نہیں چاہیے مال کماؤ حلال و طریقے سے کباؤ مال تو مایا ہے پس آخر عمر میں جب پیر قبر میں لٹکا دیئے تو اب وسیعت کرنے بیٹھتا ہے کہ اتنا فلا مدرسے کو دینا اتنا فلا غریبوں کو دینا اتنا فلا رشتے دار جو وارث نہیں اس کو دینا سب وسیعتیں کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اب مال تیرا رہا کہاں ہیں تجھے تو کل اٹھا کر لے قبر میں لے جائیں گے اور یہ تو جن کے لئے وسیعتیں کر رہا ہے یہ مال تو ان کا ہو چکا ہے وہ کہتا ہے لے فلان انقضاء لے فلان انقضاء لے فلان انقضاء تو جب اتنا قریب موت کے پہنچ جائے تب تو پھر مال کی محبت کم ہوتی ہے اور پھر وہ سیعتیں کرنے بیٹھتا ہے لیکن جب تک یہ آخری منزل نظر نہیں آتی سکار شروع نہیں ہوتی تو پھر پھر مال انسان حوص ہوتی ہے اسے آخری بیماری میں چار پائی پر بڑھا ہے پھر بھی موبائل سے قابع بار کر رہا کیسے حضرت مولانا آشرف صاحب ایک تصہ سنایا کرتے تھے پورانے زمانے میں ٹیلی فون اتنے اتنے عام نہیں تھے گھر میں ٹیلی فون ہوتے تھے تو صورت میں ایک سیٹھ صاحب بیت الخلا گئے ٹیلی فون کے گھنٹی بجی تو انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی بڑا حدر آیا ہو تو جلدی سے بیت الخلا میں سے بھاگے ہوئے آئے اور لنگی کھولنا چھوڑنا بھول گئے اور آگر کہتے ہیں ہیلو اور لنگی تو چھوڑی نہیں کہ مانا آشرف صاحب قصہ سنایا کرتا ہے تو لنگی چھوڑنا بھی بھول جاتا ہے آکر ہیلو کرتا ہے تو جب بیت الخلا میں کاروبار کر رہا ہے تو چار پائی پر موت کی بیماری میں کیوں نہیں کر سکتا وہاں بڑا بڑا کاروبار کر رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں اسے سمجھو مال کو بہت اچھی چیز ہے مگر اس میں ضرور سے زیادہ مشہور ہو جائے گا تو پھر اللہ کو متقاصر غافل کیا تم کو بہتات نے کمپیٹیشن نے یہ کمپیٹیشن کے ہرس اور خواہش ہے اس نے تمہیں اس زندگی میں تو غافل کر دیا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تمہارا جنازہ اٹھا کر تمہارے پڑوسیوں نے قبرستان میں پہنچ جا دیا زمان لفن کرنے کا وقت آ گیا حتی زرتم المقابر کا ایک مطلب لوگ بیان کرتے ہیں وہ بات تو صحیح ہے لیکن وہ آیت کا مطلب نہیں ہے کوئی کہتے ہیں کہ قبرستان میں کسی میجت کو دفن کرنے کے لئے گئے ہو تو وہاں آپس میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے زرتم المقابر کا مطلب کسی میجت کو دفن کرنے گئے ہو تو وہاں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ بات تو صحیح ہے مگر آیت کا یہ مطلب نہیں ہے آیت کا مطلب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو کی حدیث ہیں ترمیزی شریف میں اسی کتاب تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں حدیث ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی تم غافل رہے غافل رہے وہتات نے تمہیں کاروبار میں فصائے رکھا نماز بھی گئی تکبیر اولہ بھی گئی قضا بھی ہو گئی یہاں تک کہ تمہارا موت کا وقت آ گیا اور موت ہو گئی اور موت پر مرنے پر تمہارا جنازہ اٹھا کر قبر سامنے پہنچ گیا اب تک تم دنیا کی زندگی میں غافل ہو سوال مر گئے تو اب کہاں دنیا کی زندگی میں غافل ہے اب تو مر گئے نہیں بھئی جب تک قبرستان میں نہیں پہنچ جاتے قبر میں نہیں رکھ دیتے وہاں تک وہ اپنی دنیا دیکھ رہا ہے یہ میرا مکان یہ میرا لڑکا یہ میری شوق یہ میری دعا حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مر کر چلتا ہے جنازہ لے کر چلتے ہیں تو ساتھ میں تین چیزیں چلتی ہیں اولاد بھی چلتی ہے مال بھی چلتا ہے اور اس کا عمل بھی چلتا ہے پھر عمل وہیں قبر میں رہ جائے گا دو چیزیں واپس آ جائیں گے یہ حدیث ہے تو جب ساتھ میں چلتی ہیں تو وہ مید دیکھتی ہے کہ میرا یہ میری اولاد یہ میرے مال یہ میری بلڈنگ یہ میری شوق یہ میری کوپ کیپ وہ قبر میں اتار دیا اب ختم اب کچھ نظر نہیں آتا اب عمل ہی رہ جاتا ہے باقی جنہیں پیچھے گئی تو یہ حدیث کا مضمون ہے تو حتی زرتم المقابر جب تم قبر سامنے پہنچ جاتے ہو یعنی قبر میں اتار دیے جاتے ہو وہاں تک تکاثر 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 بہتات 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 کمپیٹیشن کمپیٹیشن یہی چلتا رہتا ہے اس نے تمہیں ہلا کر کے رکھ دیا تباہ کر کے رکھ دیا تمہیں آگے کی تیاری کرنے کا اس نے موقع ہی نہیں دیا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين